حافظ محمد عادل مجڈیہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی کیا حقیقت ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو نماز کے بعد دعا ہوتی ہے حقیقت میں وہ اجتماعی تو ہے ہی نہیں بھئی امام صاحب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں سب لوگ اٹھاتے ہیں لیکن سب اپنی دعا مانگتے ہیں کوئی امام کے دعا پر عامل نہیں کہتا ہے جو جہری دعا بعض جگہوں پر دعا ہوتی ہے مستقل اس کے بیدت ہونے میں شباہ نہیں ہے کبھی کسی وجہ سے اجتماعی دعا جہری ہو جائے نماز کے بعد تو کوئی حرج نہیں مستقل طور سے اس طرح سے مانگنا صحیح نہیں باقی یہ نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم ایک طرح سے عادث میں موجود ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہر فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی اٹھ کر کے جا رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کو گھورنا بھی نہیں چاہیے کہاں بھاگ رہے ہیں ہم عام طور پر مستقل مانگتے ہیں کوئی جانے لگتا ہے تو اس کو اچھی نگاست نہیں دیکھتے اور بعض دوسرے حضرات ہیں وہ اتنا اس سے انکار پر ہیں کہ کبھی مانگتے ہی نہیں اور مانگنے ہی غلط بتاتے ہیں دونوں پر غلط ہی کر رہے ہیں مانگتے ہیں